اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی آسان سی اور بہت ہی مزدار ریسیپی لے کر آئی ہوں آج ہم بنائیں گے آلو انڈے اور پیاز سے بہت ہی مزدار سی امدہ ریسیپی تو یہاں پر چلی ہم اس کی ریسیپی دیکھ لیتے ہیں تین انڈے ہم نے لیے دو آلو چاہیے درمیانے سائز کے اور دو پیاز لیے درمیانے سائز سے تھوڑے چھوٹے سائز کی پیاز ہیں دو عدد تو سب سے پہلے ہم نے آلو کا چھلکہ اتار لینا ہے بہت ہی منٹوں میں بن جاتی ہے یہ ریسیپی اور بہت ہی امدہ بنتی ہے تو یہاں پر اس طریقے سے آلو کا چھلکہ ہم اتار لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے آلو کو ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹتا ہے چپور پیسز میں ہی دیکھی اس طرح ہاں سے تو اس طریقے سے دیکھی میں نے آلو کی کٹنگ کر لی ہے تو چلی ہم بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے پین میں ہم آئل ڈالیں گے تو میں یہاں پر چار ٹیبل سپون کے قریب میں نے آئل لیا ہے اور اس میں سب سے پہلے ہم آلو ڈالیں گے اور آلو کو فرائے کریں گے آلو کو ہم نے یہاں پر گولڈن کلر آنے تک فرائے کرنا ہے یہ آپ کہہ لیجئے جتنا ہم چپس فرائے کرتے ہیں فرینچ فرائز کو تو اتنا ہی ہم نے یہاں پر ان کو فرائے کر لینا ہے تو جب تک کہ آلو فرائے ہو رہے ہم پیاس کی کٹنگ کر لیں گے پیاس کو بھی آملیٹ کٹے سٹائل میں کٹتا ہے دیکھیں اس طرح سے آملیٹ کے لیے جس طرح ہم پیاس کو کٹتے ہیں بلکل اسی طرح پیاس کو کٹ لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں پیاس کی کٹنگ ہو چکی ہے تو چلی ہم آلو چیک کر لیتے ہیں آلو دیکھیں ہمارے کرسپ ہونا شروع ہو چکے ہیں اور گولڈن کلر ان کا آنا شروع ہو چکا ہے تو ایسا ہی کلر آنے تک آلو کو فرائے کرنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آلو اس میں گل جائیں گے فرائے ہونے کے بعد تو چلی ان کو اب ہم نکال لیتے ہیں یہ دیکھئے آلو کو میں نے ایک بال میں نکال لیا ہے تو چلی اب ہم پیاس کو فرائے کریں گے تو جو اس کا بچہ ہوا آئل ہے اسی میں ہی ہم پیاس کو ڈال دیں گے اور پیاس کو ہلکا سا فرائے کریں گے آلو پیاس اور انڈے کا جو کمبینیشن ہے وہ بہت ہی زبردست لگتا ہے آپ لوگ ضرور اس ریسیپی کو ٹرائے کیجئے گا تو اب ہم اس میں کچھ مسالے ڈالیں گے نمک حضب ضرورت کٹی ہوئی لال مرچ ایک چھوٹا چمچ پیسا ہوا زیرہ آدھا چمچ تو یہاں پر پیاس کا دیکھئے کلر بہت اچھا سا آ چکا تھا لائٹ لائٹ سا گولڈن کلر تو ہم نے اس میں مسالے ڈالے ہیں اور اس کو ملا لیں گے اور اب ہم اس میں ٹیمارٹر ڈالیں گے ایک درمیانے سائز کا میں نے ٹیمارٹر لیا ہے اس کو بھی ہم نے باریک چاپ کر لیا ہے اور ٹیمارٹر ڈالنے کے بعد اسے ہم پکائیں گے تھوڑی سی دی در جب تک ٹیمارٹر سوفٹ نہیں ہو جاتے ہیں اتنی دیر اس کو پکانا ہے تو اس کو پکانے میں دو منٹ لگیں گے زیادہ سے زیادہ اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تو یہاں پر دیکھئے ٹیمارٹر سوفٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس میں آلو ڈال دیں گے جو ہم نے فرائے کر کے رکھے تھے آلو کو اچھے سے مکس کر لیں گے مسالے میں تو یہاں پر دیکھئے آلو کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے تو اب ہم نے انڈے توڑ کر رکھیں ایک بال میں یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور پسی ہوئی کالی مرچوں کا پارڈر ڈال دیں گے ساتھ میں ہلکی آنچ یہاں پر رکھیں گے گیس کی اور ساتھی میں ہر مرچے اوپر سے ڈال دیں گے اس کو چٹ پٹا بنانے کے لیے تو ابھی اس کو ہم فوراں سے نہیں اس کو پلٹیں گے اس کو ہم تھوڑی سی دیر بعد پلٹیں گے کیونکہ ہم اس کے بڑے چنکس چاہیے تو اس طریقے سے تھوڑا سا سائٹ سے اٹھائیں گے اور اسے پلٹ دیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم اس کو تھوڑا تھوڑا سا کر کے دوسری سائٹ سے پکائیں گے یہ دیکھئے کتنا خوبصورت سا کلر اس کا لگ گیا اس وقت اس طریقے سے دیکھئے ہم نے اس کو پلٹ دیا ہے اور اس کو ہم زیادہ نہیں چلائیں گے کیونکہ ہم اس کے بڑے چنکس چاہیے تو دوسری سائٹ سے بھی اس کو پکا لیتے ہیں ایک سے دو منٹ تک جب تک انڈا سہی سے کوک نہیں ہو جاتا ہے تو یہاں پر دیکھئے یہ جو انڈا ہے اس کا بہت اچھے سے اس میں پک چکا ہے اور دیکھنے میں دیکھئے یہ کتنا یمی سا لگ رہا ہے یہ دیکھئے تو بس اب ہم یہاں پر گیس کا فلیم کر دیں گے بند اور اس کو ہم ڈیش آؤٹ کر لیں گے تو آپ اس کو پڑاٹے کے ساتھ کھائیں ناشتے میں بہت ہی مزے کا لگتا ہے یا آپ اسے لنچ یا ڈینر میں بھی کھا سکتے ہیں آپ اسے سائٹ ڈیش کے طور پر بنا سکتے ہیں بہت ہی مزدار ریسیپی ہے آئی ہوپ کہ آپ سب کو آج کی ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی ریسیپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایک اور نئیو ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے